بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے دیکھا کہ کچھ روز قبل ہمارے ملک میں خواتین نے آزادی مارچ بنایا اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس آزادی مارچ میں کیا کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں کچھ تاکھانا رویہ بھی ان لوگ خواتین نے اپنایا کیا انہوں نے یہ نعرے نہیں لگائے کہ آزادی تیرا مام بھی دے گا شوہر بھی سن لے عمران بھی سن لے لعوذ باللہ محمد بھی سن لے اور اللہ بھی سن لے اس سے پڑھ کر اور گستا کی کیا ہوگی خیر یہ تو ریاست مدینہ کے حکمران کو چاہیے کہ کیا ریاست مدینہ میں ایسے نعرے بازی ایسے گستا خانہ رویہ بنانے کی اجازت ہے یا نہیں یہ سوال میں عمران خان کے لیے چھوڑ دیتا ہوں لیکن آپ لوگوں نے دیکھنا ہوگا دوسرا فائٹ یہ کہ اس آزادی وارچ میں عورتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے مرد حضرات بھی تھے ان کی بسال تو یوں ہے جنگل میں مکریوں نے اعتجاہ شروع کیا کہ ہمیں آزادی دی جائے ہمارا بھی آزادی کا حق ہے تو ان کے ساتھ سب سے پہلے بھیڑیوں نے سپورٹ کی کہ بلکل بکریوں کو آزادی چاہیے پھر آزادی کے بعد سب سے پہلے ان بھیڑیوں نے ان بکریوں کی کھاڑ چیر کی کیونکہ بکریوں سرحاب جگل میں آنے لگ گئیں اور بھیڑییں آزاد ہو گئیں اور بھیڑیوں کو اس سے بہتر ہو اور کیا موقع ملتا کہ ان بکریوں کو کھاڑ چیر کر لے گا یہ جو تمہارے ساتھ برد حضرات بھوم رہے ہیں یہ ان کی بسال ان بھیڑیوں کی معنی ہے کہ اس وقت تو تمہارے ساتھ تمہیں آزادی دلا رہے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ تم خود کہو گے کہ ہمیں ان بھیڑیوں سے بچایا جائے اور تیسری اہم بات یہ کہ تم یورپی آزادی چاہتے ہو اس بلک میں ذرا چودہ سو سال کے بل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے دور میں جاؤں کیا بھول گئے کہ اس وقت جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے ایک گالی سمجھا جاتا تھا ایک تانہ سمجھا جاتا تھا یہاں تک کہ زندہ دپن کر دیا جاتا تھا یہی محمد حضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تھے جنہوں نے کہا نہیں یہ تمہاری باں ہے یہ تمہاری بہر یہ تمہاری بیٹی ہے ان کو آزادی دی جائے ان کا خیال رکھا جائے ان کی پرستش کی جائے آج تو پھولی اسلام کے خلاف نبل دور آ رہے ہو یہ خواتین آزادی کس سے چاہتی ہے بھائی اپنے شعور سے تو میں کھلے آپ کہہ دیتا ہوں تمہارے شعوروں کو بھائی طلاق ناوہ لکھو اور آزاد کرو ان کو یہ آزادی چاہتی ہے نا طلاق دے دو اور ماں بہنے بینیا کس سے آزادی چاہتی ہے اپنے بات سے اپنے بھائیوں سے آج تو آزاد ہو کر پاہر چلے جاؤ کل یہی بھیڑی ہے جو تمہارے ساتھ گھوم رہے ہیں تمہیں پاٹ ہارڈ چیز کریں گے پھر تم آو گے کہ ہمیں تحفت دو وہ خدا کی بھتیوں کچھ کوف کرو کچھ سب جو ہوش کے لاپن لو یہ جو باروی سربت لے ایک اس بلد میں جو ایک یہ کارسیپٹ دیا ہے یہ ایک سازش ہے یہ یہودیوں کے ایک سازش ہے اسلام کے خلاف خدا کے لئے پلحاب کو بچاؤ اس کلچر کو بچاؤ اسلام کو بچاؤ موسیقی موسیقی